آج ہم قبر کرنے والے ہیں ٹوپ ٹین کوریان موویز آف آل ٹائم ہندی ڈبڈ پارٹ ون نمبر دس پر ہے ٹرین ٹو بسان ٹو دوزار بیس میں آئی اس مووی کی کہانی فولو کرتی ہے ایک فارمر سولجر کو جو اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ ایک مشن پر واپس زومبی لینڈ جاتا ہے وہاں سے اسے ایک کیش ٹرک لانا ہوتا ہے لیکن پروبلم تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھی ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں اور یہ اکیلا اس آئیلنڈ پر فس جاتا ہے پارٹ ون کے مقابلے پارٹ ٹو تھوڑا کمزور ہے ایکشن تو اس میں بار بار کے ہے لیکن کچھ سینز کو لائٹ لینے کی وجہ سے اس کی ریٹنگ تھوڑی کم ہے لیکن پھر بھی اوورال یہ مووی مست واش ہے یہ نیٹپلکس پر ہنڈی اور انگلیش دونوں لینگویج میں مل جائے گی نمبر نو پر ہے مووی کی سٹوری فولو کرتی ہے ایک ڈلیوری مین کو جو ایک ٹیریس ٹریپ میں بوم بلاسٹک کے دوران ایک سسپیکٹ بن جاتا ہے اور بہت سے لوگ بھی اسے مارنا چاہتے ہیں کی ای ایجنٹس اور پورے شہر کے پولیس ہاتھ دو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے مووی کا تھریل شروع سے اینڈ تک بنا رہتا ہے آخر وہ اس سب سے کس طرح بچے گا وہ جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنی پڑے گی یہ ہنڈی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلبل ہے نمبر آٹھ پر ہے سی او بوک مووی کی سٹوری فولو کرتی ہے ایک سیکرینڈ ایجنٹ کو جسے ایک مشن کے لیے ہائر کیا جاتا ہے اس مشن میں اسے ایک پیکج سے فاؤس تک ٹیلیور کرنا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بھی اس پیکج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بوئی سے حاصل کرنے کے لیے ہر موم کے کوشش کرتے ہیں ایسے میں اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ سائی فائی ایکشن مووی انگلیش میں انجوئے کر سکتے ہیں نمبر ساتھ پر ہے الائیو مووی کی کہانی فولو کرتی ہے ساؤتھ کوریا کی ایک چھوٹی سی سٹی کو جہاں پر ایک وائرس پھیل جاتا ہے اور لوگ اپنے آپ کو اپارٹمنٹس میں لوگ کر لیتے ہیں لیکن پروبلم دب ہوتی ہے جب کھانا اور پانی ختم ہونے لگتا ہے زیادہ تر ٹکنولوجی کا استعمال کرنا اس کا تھوڑا بیڈ پوئنٹ ہے لیکن پھر بھی اوورال یہ مووی بیسٹ ہے آپ اسے ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں انجوئے کر سکتے ہیں نمبر چھے پر ہے نگوشی ایشن مووی کی کہانی فولو کرتی ہے ایک موٹیویشنل وومین کو جو کہ ایک نگوشی ایٹر ہوتی ہے اور دو لوگوں کی کیٹنیپنگ کے بعد کیٹنیپر کی ڈیمینڈ کے مطابق اس وومین کو نگوشی ایٹ کے لیے بلایا جاتا ہے اور ویلن کی ایکٹنگ او بائی صاحب سچ میں کمال تھی مووی کی اینڈنگ دیکھنے کے بعد مووی ایک لیول اور اوپر چلی جاتی ہے یہ کورین مووی ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلبل ہے نمبر پانچ پر ہے سسپیکٹ مووی کی سٹوری فولو کرتی ہے نورتھن کورین ایجٹ گونگ یو کو جسے ایک انڈر ورڈ ڈاؤن کے قتل میں سسپیکٹ پایا جاتا ہے اپنی بیٹی سے ملنے کی چاہت اسے سروائیو کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جبکہ پورا شہر اسے مارنا چاہتا ہے اور اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب اسے مارنے کے لیے کسی دوسرے ایجٹ کو ہائر کیا جاتا ہے ہیرو کی ایفٹ اور ویلن کی ایکٹنگ دیکھنے کے بعد مووی سیدھا آپ کے دل میں اتر جائے گی یہ ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلبل ہے نمبر چار پر ہے کنفیشن آف مرڈر آپ شروع سے ہی مووی کی کہانی سے اٹیچ ہو جائیں گے مووی کی کہانی فولو کرتی ہے ایک سیریل کلر کو جو کئی عورتوں کا بیرہمی سے قتل کر دیتا ہے اور کئی سالوں تک پکڑا نہیں جاتا ایک ڈیٹیکٹیو اپنی پوری زندگی اس سیریل کلر کو پکڑنے میں لگا دیتا ہے یہ ساؤتھ کوریا کی ہٹ ترین موویز میں سے ایک ہے یہ مووی ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلبل ہے نمبر تین پر ہے اٹیل آف دو سسٹرز مووی کی کہانی فولو کرتی ہے دو بہنوں کو جو اپنی مینٹل ہیلتھ فسیلٹی سے واقسی پر اپنی سٹیپ مدر کے ساتھ رہنے لگتی ہیں لیکن پروبلم دب ہوتی ہے جب انہیں سوپر نیچرل ایکٹیوٹیز دکھائی دینے لگتی ہیں مووی کی سٹوری تھوڑی سلو ہے لیکن اگر آپ ہورر موویز کے فین ہیں تو یہ مووی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ انافیشلی ہندی میں اویلبل ہے نمبر دو پر ہے دی ویچ پارٹ وان مووی کی سٹوری فولو کرتی ہے ایک بچی کو جو گورمنٹ کی ایکسپیرمنٹل لیب سے باگ جاتی ہے اور میمری لوز ہونے کے بعد ایک کاؤں میں ایک فیملی کے ساتھ رہنے لگتی ہے اور دس سال کے بعد وہ لوگ اسے ڈونڈ لیتے ہیں فسٹ ہاف میں آپ کو تھوڑا پیشس رکھنا ہوگا جب کہ سیکنڈ ہاف آپ کو چار سو چالیس وولٹ کے جٹکے دے گا وہ دیکھنے کے بعد مووی کا لیول اور سسپنس اور بھی ہائی ہو جاتا ہے یہ کورین مووی نیٹپلکس پر ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلبل ہے نمبر ایک پر ہے پیرا سائٹ اس مووی کا نام ہی کافی ہے اسے دیکھنے کے لیے مووی کی کہانی فولو کرتی ہے ایک فیملی کو جو بہت قریب ہوتی ہے اور کسی پیرا سائٹ کی طرح ایک رچ فیملی سے اٹیچ ہو جاتی ہے ایکٹرز کی ایکٹنگ اور مووی کی سراؤنڈنگ سب کچھ پر فیکٹ ہے بوکس آفیس میں 269 ملین کمانے کے بعد یہ مووی کوریا کی اب تک کی سب سے بیسٹ مووی مانی جاتی ہے اگر آپ نے اب تک یہ مووی نہیں دیکھی تو جلدی سے جا کر اسے دیکھنا چاہیے یہ ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں اویلبل ہے موسیقی